حکمان الرحیم اسلام علیکم تو فرینڈز کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں ویکسینیشن کے بارے میں بتایا تھا تو جیسے ہی فلائٹس اپن ہوں گی تو سعودی حکام کی جانب سے جیسے کہ چار ویکسینوں کے نام بتائے گئے تھے فائزر موڈرانا جانسن اینڈ جانسن اور اسٹرازینکا تو اب پاکستان کے اندر اسٹرازینکا جو چالیس سال سے پلس لوگوں کو لگائی جا رہی تھی تو اب جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم چالیس سال سے کم والوں کو بھی ایسٹرازینکا لگوائیں گے لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے ہمیں یہ آفر نہیں کی گئی اور امید ہے کہ حکومت ہمیں یہ آفر کرے گی حکومت یہ پیغام دے گی میسید دے گی کہ آپ چالیس سال سے کم عبروالوں کو بھی ایسٹرازینکا لگائیں اور دوسری جانب جو ہے ہمارے وزیر ایلتھ اور صحت کی جانب سے اور جو ہمارے ترجمان ہیں وزیر خارجہ کے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ آپ سائن اوف آم کو بھی ایکسیپ کریں اور اس لسٹ میں شامل کریں جس میں آپ نے موڈرانا ایسٹرازینکا والوں کو شامل کیا ہے اور تاں کہ جو لوگ سائن اوف آم لگاتے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کو بھی سعودی عرب داخلے کی اجازت دی جائے تو فرنز یہ دو باتیں تھی اور اس کے علاوہ ابھی تک جو سائن ایسٹرازینکا ہے وہ چلیس سال سے زیادہ لوگوں کو لگائی جا رہی ہے سعودی عرب جانے کے لیے اور سعودی عرب والوں کی طرف سے ابھی تک فلائٹس کی حوالے سے جو کہا جائے وہ اشارات ہی آ رہے ہیں امیدی دلائی جا رہی ہیں کنفرم جو ہے پیغام ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے اور ویب سائٹس وغیرہ پہ ٹوٹر اکاؤنٹس وغیرہ پہ سعودی ائرلائنز کی جانب سے پیغامات آ رہے ہیں پی آئی اے کی جانب سے لیکن تاہم ابھی تک کنفرم پیغام جیسا کہ کینگ سلمان کی طرف سے جو جون تک بھی آیا تھا کہ تو سی کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک تاہم اس پر سعودی حکومت خاموش ہے کہ کب سے فلائٹس کی ایکزیکٹ ڈیٹ نہیں دی گئی کہ کب سے اپن ہو رہی ہے جیسی ایکزیکٹ ڈیٹ آئی گی انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو بتائیں گے آپ ابھی ویکسیلیشن کروانے ہیں